اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نسلی علی رسول اللہ کریم میرے نوجوانوں میں آج آپ کے سامنے جو بیٹھا ہوا ہوں میرا بھی ایک بچن تھا ایک لڑکن تھا اور پھر جوانی آئی بھرپور طریقے سے اس کو ہم نے استعمال کیا بھرحل میں اپنے حالات زندگی پیدائی زمانے کی بات کرتا ہوں جب میں بارہ تیرہ سال کا تھا تو اس وقت پاکستان سے آئے ہوئے ہمیں پاکستان آئے ہوئے پانچ چھ سال گزرے تھے میں چھ سات سال کا آیا تھا پاکستان حالت اچھانک ہمارے معاشی خراب ہو گئے وہاں سے جو لوگ آئے ان کے حالات زیادہ خراب ہوئے بہت کم لوگ پن پہ بہرحال پہلے تو ہم لوگ کنانچی آئے تھے پھر کنانچی سے حیدر آباد چلے گئے تو بہرحال اس زمانے میں جب عید آتی تھی تو بعض وقت ہمارے والے ساتھ کے پاس عید کا جوڑا میرے لیے میں اکیلا باہت ایک لڑکا تھا ان کا باقی ساری بہنیں تھی میری چھار پانچ اور بھی بھائی ہوئے میرے پیدا لیکن وہ مر گئے بھی جارے پھر اس کے بعد میں جو ایک بھائی ہوا وہ بیس سال بعد ہوا تو ماشاءاللہ نظر اللہ وہ بقید حیات ہے اور بھار بچوں مارا ہے ہمارے آبائی گھر حیدرباد میں رہتا ہے تو میں اس وقت پہ ذکر کر رہا تھا جب ہمارے حالات خراب تھے اور ہمارے والے ساتھ کے پاس میرے خاص طور سے عید کا جوڑا بنانے کیلئے پیسے نہ ہوتے تھے تو اس وقت میرے نانا کو خبر ہوئی تو انہوں نے پھر اس وقت سے یہ لازم کر لیا کہ رہے مامو کے ساتھ ساتھ میرا عید کا جوڑا وہ ضرور بناتے تھے عید کا جوڑا وہ ضرور بناتے تھے جب بھی عید آتی تھی نان اببہ کیاں سے میرے نیئے عید کا جوڑا جاتا تھا یہ سسرا میری جوانی تک قیم رہا اور پھر اب یہ دیکھنے کی سسرا جاری تھا جاری رہا اور جاری ہے پھر تک کہت بات ہو اچھاسی سال کی بوڑے کیلئے اب بھی نانا کے گھر سے عید کا جوڑا آتا ہے میرے مامو نے اس روایت کو برقرار رکھا ہر سال وہ ہر سال وہ ٹیلی فون کر کے بتاتے ہیں کہ بھئی تمہارے جوڑا رکھا ہے تمہا کے لے جاؤ کتنی بڑی محبت ہے کیسی محبت ہے کیسی روایت ہے الحمدللہ میں جب بہت بہتر ہوں کرو رہا درجہ بہتر ہوں اپنی زندگی کے اپدائی ایام سے اللہ تعالی نے مجھے بہت کچھ دیا اور اب تو میں یہ کہتا ہوں کہ میرا کوئی احسار مان نہیں جو پورا نہ ہوا ہو بلکہ مجھے ضرورت سے زیادہ دیا ہر چیز دی ہر شعبہ حیات کی نعمت عطا فرما دی تو یہ اللہ رب العزت کی کرنا واضح ہے لیکن بعض بتاتا ہوں کہ بعض رشتوں میں کتنی محبت ہوتی ہے نانا اور دادا یہ دو خوبصورت رشتے ہوتے ہیں اس میں نانی اور دادی ہم بھی شامل ہیں نانی اور دادی یہ دو رشتے ایسے ہوتے ہیں جو ماباب سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں صورتحال یہ ہوتی ہے کہ آدمی اپنے بچوں کو اپنے نگیش داشت میں اور ان کی پرورش کے چکر میں ان پر وہ محبت اور پیار نشاور نہیں کر پاتا جو کہ اس کا دل چاہتا ہے باپ اور ماں کا دل چاہتا ہے مگر بچوں کی تربیت کو سامنے رکھتے ہوئے وہ اس قسم کی محبت کا اظہار نہیں کر پاتے اس قسم کی محبت کو بہتا زہر ہی نہیں کرتے کہ کہیں اولاد نہ پگڑ جائے لیکن یہ دادا اور یہ نانا اور یہ نانی اور یہ دادی اس قید سے نکل جاتے ہیں پھر اپنے پوتا پوتیوں کو اور نوازہ نوازیوں کو وہی محبت ہوتی ہے ان کی جو صوت بچپن میں اپنے بچوں کے لئے ہوتی ہے بلکہ ان پر باری باری جاتے ہیں ہر طریقے طریقے سے اپنے نوازوں کو اور اپنے پوتوں کو خوش رکھتے ہیں خوش کرتے ہیں ان کے ساتھ وہ ان کے کھلونے ہوتے ہیں کبھی ان کو اس قندے بچھراتے ہیں کبھی اس قندے بچھراتے ہیں کبھی سیر کرنے لے جاتے ہیں میں نے اپنے نوازہ نوازیوں اور پوتا پوتیوں کو میں بچپن میں تھا تو میں نے دیکھا تھا کہ انگریز کے بچے سکیٹنگ کرتے ہوئے سیوڈیس ہوتا جاتے ہیں فٹ پاتھوں پہ چلتے ہیں کہ وہ صاف صاف زمانے میں وہ ایک میرا ارمان تھا پھر میں نے اپنے نوازہ نوازیوں پوتا پوتیوں کو چھے نمبر کو شرک بال کے پارک میں سکیٹنگ سکھا دی یہ کیا محبت ہے نا ماں باپن کے سب کے ماشاء اللہ کسی کو دھیان نہیں آیا یہ دادہ اس نانہ کو دھیان آیا اور میں نے اپنے پوتا نوازے اور پوتیوں کو اس پوتیوں کو سکیٹنگ سکھا دی شوق تھا ایسی بہت سی بات نہیں ہے جو جب میرا نمازہ بھولپور سے آتا تھا تو میں اس کو لیے پھرتا تھا کہیں گاندی گھاٹن اور کہیں جناب کلفٹن مستقل اس کو گمائے رکھتا تھا کتنا پیارا بچہ تھا چھوڑا سا ایسی طرح اس کی ایک بہنوں کی تھی اس طرح ان دونوں کو اسے تک میں نے اپنے بچوں کو شادیاں نہیں کی تھی پہلی شادی میری بڑی بیٹی کی ہوئی اور اسی سے بچے کو اس پر نشاور ہو پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے بیٹوں کو شادیاں گرا دیا ان کے بھی بچے دے دیئے تو یہ ایک محبت ہوتی ہے جو ماں باپ سے نہیں ملتی بچوں کو بلکہ دادا دادی سے اور نانا نانی سے ملتی ہے دادا دادی اور نانا نانی سے ملتی ہے کسی اور سے نہیں ملتی ہے یہ اتنی قیمتی چیز ہوتی ہے جو خوش نصیبوں کا حاصل ہوتی ہے خوش نصیبوں کا حاصل ہوتی ہے میں بھی ان میں سے خوش نصیب ہوں جو کہ اس دولت سے فیضیاب ہوا میں تو اس کے ساتھ یہ بھی کہتا ہوں جو بھی آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ یہ کہ میں اچھے اچھے باتیں ان سے پوچھتا تھا اور سیکھتا تھا اپنے دادا کے پاس بیٹھتا تھا ان سے باتیں پوچھتا تھا نانا کے پاس بیٹھتا تھا ان سے پوچھتا تھا میرے والی صاحب بھی بہت زبدست آدمی تھے وہ بھی مجھے نشب و فراز سے آگاہ کرتے رہتے تھے سامنے چلتے ہوئے شخص کی طرف اشارہ کرتے تھے دیکھو یہ کیسے چل رہا ہے اس کی رفتار کیا بتا رہی ہے یعنی اس انداز میں ٹریننگ دی میرے باپ نے مجھے مجھے کہتے تھے کہ بھائی بھروسہ تو اپنے سائے پر بھی بھی مت کرو اپنے آپ پر بھروسہ کرو اور آگے بڑھو بات چل رہی تھی نانا کے کپڑوں سے کہ نانا عید کے کپڑے بھراتے تھے بعد میں اپنے نانا کی کر رہا تھا تو بارحال اب بھی اس عمر تک قلبی میں اپنے نانا کی بہت اچھی دکانیں سیمی گارمنٹس کر کے سخی حسن کے اوپر انارکلی بازار میں کیا زبدست اللہ تعالیٰ نے ان کے ان کی محبت دیئے ہر سال بغیر کسی اس کی یاد بھی نہیں ہے ہمیں بھی یاد بھی نہیں ہوتا کہ ٹریل مول آتا ہے کہ بھئی آپ اپنا جوڑا لے جائیں بھئی یعنی اندازہ کریں کیا محبت ہے آلہ سے آلہ کپڑے کا جوڑا مجھے ان عید فرمے آئے جاتا ہے اور میں پہنتا ہوں مجھے بچپن سے لے کر کے اب تک کہ تمام ایام یاد آ جاتے ہیں اور خوش ہوتا ہوں اور مقموع ہوتا ہوں کہ میرے ہم عمر جو محمود ہے وہ دنیا سے چلے گئے ان کی یاد آ جاتی ہے بہرحال ہمارا نانا کا گھر ہمارے لیے سب سے بڑی دولت تھا کیونکہ ہمارے دادہ تو بہت بعد میں جب ہم بڑے ہو گئے جب وہ ہندوستان سے آئے تھے اور وہ تو بچارے ہمارے چچا کے ساتھ رہتے تھے تھے تو ہم سب ساتھی رہتے تھے لیکن ان کا کھانا پینے چچا کے ساتھ ہوتا تھا تو بہرحال یہ ہے کہ وہ تو ساتھی رہتے تھے ان کی محبتیں تو ہی مل جاتی تھیں لیکن اصل محبت اصل محبت کیا جو محبت نانا کیاں سے آتی تھے وہ میں نے آپ کو بتا رہا ہوں محبت تو ساری اصلی ہوتی ہے محبت میں اصل نقل نہیں ہوتی محبت تو محبت ہوتی ہے جب ہوتی ہے تو خالص ہوتی ہے دکھا کے دکھا دے کہ محبت تو پتہ لگ جاتی ہے دکھا دے کہ محبت نشتوں میں نہیں ہوتی نانا دادا ماں باپ یہ چار نشتے سے ہیں جن کے اندر بڑی خوبصورت محبت ہوتی ہے اور جن سے بہت فائدہ اٹھا جا سکتا ہے میں ابھی بتا رہا تھا کہ میں ہم سے ترہ ترہ کی باتیں کرتا تھا ان کی تجربات کو اپنے دماغ میں بٹھاتا تھا نانا کی تمام واقعات سنتا تھا دادا ہمیں کبھی 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 بہت کم گوھتے کبھی کبھی بتاتے تھے میرے دادا تقریباً اسی شکل کی نظر آتے تھے جس شکل کا میں اس ہوتا آپ کو نظر آ رہا ہوں گو کہ میں ویسا نہیں ہوں جیسے وہ تھے وہ بڑے ڈیڑ لول میں شے فٹ کے آدمی تھے لیکن اب میرا چرہ بڑھا پہ میں ویسا ہوں خود کی شباہت معمول اسی دے رہا ہے باقی میں کہاں وہ کہاں اسمان کو کہاں زمینوں کا اسمان سے ملائے جا سکتا ہے بہرحال تو میں اپنے بزرگوں کے ساتھ بیٹھتا تھا باتیں سنتا تھا ہوں گی ایک ایسی ایک بزرگ تھے وہ آکے کہانیاں سنایا کرتے تھے غرض کہ ہمارا بچپن بڑا رنگین اور بہت خوبصد گزرا اس طور سے کہ ہمیں محبت کرنے والے ملے ہمارے چچا بہت محبت کرتے تھے جب آتے تھے تو بس واری واری جاتے تھے ہمارے ساتھ کھیلتے رہتے تھے غرض آپ کو بتاؤں کہ میری بچپن کی زندگی میں بڑے بڑی محبت انہیں میں نے دادا کی نانا کی محبت انہیں مجھے شرشار رکھا ماں کی محبت تو تو عظیم ہوتی ہے تو میں آپ کو نانا کے کپڑوں کی بات کر رہا تھا نانا کے کپڑے میرے بارہ سال کی عمر سے آج میں چھاسی سال کی عمر ہو رہی ہے ان کے بچوں نے وہ روایت قائم رکھی ہے کہ وہ ہر سال مجھے ٹیلیپون کر کے میرے لیے میرے کپڑے مجھے دیتے ہیں علم یا ان کے کاروبار میں برکتہ تھا ہمارے میرے ماموں کے سیمی گارمنٹس کر کے ان کا سکھی حسن کے اوپر انار کر یہ بازار میں جینٹس گارمنٹس دیتے ہیں ان کی دکان ہے اب ان کا نانا کا پوتا کھڑا ہوتا ہے اس پر اب اس نے چار سو مال لیا ہے الحمدللہ میرے بڑے بیٹے میرے بڑی پوتی سے بڑا ہے وہ ماشاءاللہ اس نے پورا کاروبار نہیں میرے بڑے بیٹے کے عمر کا ہے اس کے بچے بھی میرے پوتا پوتیوں جتنے ہیں ایک بار میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ یہ جو میں ذکر کر رہا ہوں نانا کیاں سے ہر سال عید کے کپڑے آتے تھے تو یہ اس کی یاد میں میں نے یہ بھی لوگ بنایا ہے کہ میرے نانا کے گھر سے میرے عید کے کپڑے اس عمر تک آتے ہیں اس عمر تک آتے ہیں اسی یاد میں میں نے یہ بھی لوگ آج بنایا ہے اللہ ہمارے نانا کو اور نانیوں کو اپنی جوارِ رحمت میں جگہتا فرمائے جو میرے مامو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کو بھی اپنی جوارِ رحمت میں جگہتا فرمائے اور ہر ہر طریقے سے خوش رکھے میرے چھچا بڑی محبت کرتے تھے اللہ تعالیٰ ان کو بھی اپنی جوارِ رحمت میں جگہتا فرمائے میرے ماں باپ تو تھے ہی ماں باپ اللہ تعالیٰ ان کو کرمٹ کرول جنہ سے مسیح فرمائے میری بیوی جو دنیا سے چلی گئی اس کے والدین ہی بڑی پیار کرنے والے تھے جو لوگ بھی چلے گئے دنیا سے کہ اللہ پاس سب پر اپنی رحمت نازل فرما اور یہ رمضان کے دنے خصوصیت سے ان پر رحمت فرما کہ ان کی بخشش فرما دیئے ان کی تمام گناہ ماں فرما دیئے آمین سم آمین